اسلام علیکم سیون کلاس آج آپ اپنی سائنس کی 21 اپریل کی ڈائیڈی کو ڈسکس کریں گے پیج نمبر 51 کلیننگ آف وارٹر وارٹر کو کلین کس طرح سے کیا جاتا ہے وارٹر کو صاف کس طرح سے کیا جاتا ہے وارٹر پولیوشن جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ بیکٹیریا جرمز ڈرسٹ وغیرہ جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے پانی میں جو کہ پانی کو گندہ کر جاتی ہے اس کو وارٹر پولیوشن کہتے ہیں اب اس پانی کو آپ نے پینے کے قابل بنانا ہوتا ہے تو وارٹر میں سے جب آپ ان امپیورٹیز کو کیمکلز کو بیکٹیریا کو ڈرسٹ و پارٹیکلز کو ان کو جب آپ الگ کر دیتے ہیں ان کا ریموو کر دیتے ہیں ان کو تو آپ وارٹر کو کلین کر دیتے ہیں ریمووال آف امپیورٹیز پروم وارٹر وارٹر سے امپیورٹیز کو ریلیز کرنا اس پروسس کو آپ نام دیتے ہیں پیوریفیکیشن آف وارٹر کی وارٹر کو پیور کرنا ساف کرنا اب ڈیفرنٹ ویز ہیں جس کی وجہ سے آپ وارٹر کو ساف کر سکتے ہیں سب سے فرسٹ پہ ہے بائی فیلٹریشن فیلٹریشن کا ایک پروسس ہے جس میں آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں جس میں آپ ایک فنل کو اٹیج کرتے ہیں اور نیچے اس کے آپ بیکر رکھتے ہیں اور اس فنل میں آپ فیلٹر پیپر لگاتے ہیں فیلٹر پیپر ایک ایسا پیپر ہوتا ہے جو گیلا ہونے سے خراب نہیں ہوتا اس میں سے جب پانی کو پاس کرتے ہیں تو جتنی بھی ایمپیورٹیز ہیں وہ اس پانی کے اوپر رہ جاتی ہیں جتنی بھی ایمپیورٹیز ہیں وہ اس فیلٹر پیپر کے اوپر رہ جاتی ہیں اور جو صاف پانی ہے وہ نیچے پڑے ہوئے بیکر میں آپ کو مل جاتا ہے فیلٹریشن کا پروسس جو ہے بہت ہی فیمس اور بہت ہی سستہ ذریعہ ہے اس کے بعد سیکنڈ پہ ہے بائی بوائلنگ پانی کو اُبالنا یہ جو گاؤں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ استعمال کیا جاتا ہے پانی کو پندرہ سے تیس منٹ تک بوائل کیا جاتا ہے بوائل کرنے سے گرم کرنے سے اس میں جتنے بھی جامز اور بیکٹیریا شامل ہوں گے وہ سب کیل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس صاف پانی مل جائے گا پھر اس پانی کو آپ تھنڈا کر کے استعمال کر سکتے ہیں بائی کلوری نیشن پانی جو ہے اس میں سے بلیچ کو گزارا جاتا ہے جو آپ گھروں میں واش روم وغیرہ میں ٹائل وغیرہ صاف کرنے کے لئے جو بلیچ استعمال کرتے ہیں اس کو پانی میں سے گزار دیا جاتا ہے اس کے چند قطرے جو میں وہ پانی میں ڈال لے جاتے ہیں جو پانی کو صاف کر دیتا ہے جو گھروں میں آپ بلیچ استعمال کرتے ہیں اس میں کلورین شامل ہوتی ہے اس کلورین کو جو جب آپ ایمپیور واؤٹر میں ڈالیں گے گندے پانی میں ڈالیں گے تو وہ ایمپیورٹیز کو کل کر دے گا اور صاف پانی جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اب یہ ٹیپینڈ کرتا ہے کہ آپ واؤٹر کی کتنی قوانٹری لیتے ہیں اگر تو آپ ایی وان لیٹر لیتے ہیں تو اس میں آپ 3 ڈروپ سی ایڈ کریں گے اگر آپ 2 ڈروپ سی ایڈ کریں گے اور اگر آپ وان گیلن لیتے ہیں جو آپ کی پانی والی ٹینکی ہوتی ہے جو گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں اس میں آپ 1 سے 8 پی سپون ڈالیں گے جیسے جیسے پانی کی قوانٹیٹی زیادہ ہوتی جائے گی ویسے اس میں جو آپ بلیچ ڈال رہے ہیں اس کی قوانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی جائے گی اس کے بعد ہیں بائی پوٹاش ایلوم یہ ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے جب آپ اس کو پانی میں سے گزارتے ہیں تو پانی میں سے کیا ہوتا ہے جو کلے ہوتی ہے ڈسٹ ہوتی ہے اور ایمپیوروٹیز ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ اوپر سے صاف پانی کو کسی الگ بیکر میں نکال لیتے ہیں یہ جو تھا آپ کا پروسس تھا کہ آپ وارٹر کو کلین کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ چار طرح کے طریقے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ وارٹر کو ان ان طریقوں سے صاف کر سکتے ہیں بائی فیلٹریشن بائی بوائلنگ بائی کلورینیشن بائیوز آف پٹاش اے لوم ان چار طریقوں سے آپ وارٹر میں سے ایمپیوروٹیز کو ریموو کرتے ہیں اور ریموو کرنے سے آپ کے پاس صاف پانی میں مل جاتا ہے